مجھے نعزے پریزیڈنٹ قائم مقام بنایا اور میں ان کا انتہائی مشہور ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لے گورنمنٹ سے یہ بھی اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اکسپورٹ اور ایمپورٹ کے مسئلے ہیں دیکھیں ایمپورٹ ہماری جو آئیوی ہے جو کنٹینر فرسے میں ہیں ہمارے تاجب بہت بریشان ہیں ان کے لیے جو ایسی پالسی بنائیں جس سے آسانی ہو ہم پاکستانی ہیں پاکستانی پہلے سوچیں آپ نے زیادہ بعد میں سوچیں بسم اللہ الرحمن وحیم نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا مذبان ملکن صاحب ناظرین اس وقت میرے ساتھ لاہور کے ایک سینر زاجر اہنما موجود ہے ناظرین یہ وہ شخصیت ہیں اب ان کے مختلف پروگرام مختلف ان کا پوائنٹ فیو آپ ملائزہ فرماتے رہتے ہیں آج ان کو سب سے پہلے تو ہم مبارک بات پیش کرنے پہنچے ہیں اس کی سب سے بری وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ سینر نائب صدرال پاکستان انجمن تاجران لاہور کے فرائز پر احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے لیکن ان کی قائدانہ اور عالی اثرائیوتوں کو دیکھتے ہوئے اور سینیورٹی کو دیکھتے ہوئے چونکہ صدر انجمن تاجران لاہور حاجی تارک فیروز عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں اور اس کے بعد سینیورٹی کا اور میجورٹی کا اور تمام لوگوں کی پسندیدگی کا جو فیصلہ تھا کہ ایسیم اختر کو انجمن تاجران لاہور میں نامزد کیا جائے تو ناظرین قائم مقام صدر انجمن تاجران لاہور ایسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر صاحب سب سے پہلے بہت آپ کو ہم مبارک بات پیش کریں گے کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ایک اللہ تعالی نے آپ کے سپرد لگائی ہے سب سے پہلے تو مبارک بات آپ کو پیش کریں گے اور دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسیم اختر کو انجمن تاجران لاہور کیا کیا آپ کے ہوپس ہیں اور جو سینہ نائب صدر کے عوضے پر رہتے ہوئے تو آپ خدمات انجام دیتے تھے ایسیم اختر کو انجمن تاجران لاہور کیا آپ کی کیا آپ کے ہوپس ہیں اور جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح میں اپنا کرتا کرتا ہے سب سے پہلے یہ آپ کا شکریہ اللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے مجھے اس قابل کیا کہ پہلے میں جب وائس پریڈرن گیا تھا انجمن تاجران لاہور میں اور کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے میری کاغلت دیکھتے ہوئے میرے کاموں کو دیکھتے ہوئے میرے انٹرس کو دیکھتے ہوئے میری جو بھی اللہ تعالی نے مجھے اطا کی قائدان صحیحیت انہوں نے مجھے سینے وائس پریڈرن بڑھنا دیا آج اللہ تعالی سب کو عمرہ کی صادر نصیف فرمائے آجیت تارف روز و صدر ہیں ہمارے انجمن تاجران لاہور کے اور اشرب بٹی ساکھوں نے اطمال میں لیا اور دبائی جو ہمارے اور رفاقہ ہیں جو میں سیکرٹی جنرل ہیں چیئرمین ہیں اور دوسرے دوست ہمارے ہیں ان کو اطمال میں دیتے ہوئے مجھے نے از ای پریزیڈنٹ قائم مقام بنایا اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ سے جو سب سے بڑی تکلیف کے بات ہو رہی ہے وہ موبائل کمپنیز ہیں دیکھیں ابھی میں جب سننے میں آجی کوئی کیس چلا ہے تو اس میں جاج صاحب نے کہا جی مجھے موبائل کے سینگل نہیں آئے تھے اس لیے میں وہ فون نہیں سن سکا تو اگر جاج صاحب کا جی آلنہ میں ہے تو میں جاج صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج خود نوٹس لیں اس میں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندوں کو تکلیف ہے کہ کمپنیاں لوٹ رہی ہیں پیسے چھین رہی ہیں پیکج پورے کے پیمنٹ لیتے ہیں اور جو ان کی سرویسز ہیں اس میں اتنی کمی کتا ہی آ رہی ہے میں تو باقی خوف میں ہوتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا مس حیب ہو جے تو آپ میں بہن بھائی بات نہیں کر سکتے ماں بیٹا بات نہیں کر سکتے میاں بیوی بات نہیں کر سکتے بچہ باپ نہیں بات کر سکتا تو یہ کیوں نہیں سو موٹر لیا جاتا ہے سو موٹر لے کے ان کو کھینچا جائے انہیں کہا جائے کہ جہاں جہاں سنگل نہیں ہے وہاں بوشٹر لگائیں یہ عربوں پر بزنس کر رہے ہیں ہم سے لے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم دینے کوئی تیار ہیں مگر ہمیں سربس و پوری دیں اس کی میں بہت تقریب ہے جردت صاحب مزید آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ اشرف بھٹی صاحب نے آپ کے پاس لگائی ہے تو مارکٹوں کے جو معاملات ہیں اور مارکٹوں کے جو مسائل ہیں اس اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے مشاورت کے ساتھ کوئی پلاننگ کی ہے جی انشاءاللہ بہت جلد میں دو تین دن تک ہم میٹنگ کریں گے جس میں اشرف بھٹی صاحب جو ہمارے پریزنٹ آل پاکستان ہے وہ جنرل سیٹی لاہور ہیں وہ چیئرمنہ لاہور ہیں ان کو ہم بلا کے تمام دوستوں کو سین وائس پر میں ہمارے پنجاب کے ہیں لاہور کے ہیں ان کو بلا کے انشاءاللہ یہاں پر میٹنگ کریں گے کہ ہم تاجوں کے لیے جب تک طارق فروض صاحب داتا خریر سے واپس آئیں ان سے پہلے ہم کچھ ایسے کام کریں جس میں تاجوں کا فائدہ ہو ان کا بلا ہو انشاءاللہ دوسرا میں ملے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ جو مجودہ گورنمنٹ ہے سارے ہمارے بھائی ہیں لیکن جو حالات ہو رہے ہیں مہنگائی کا جو عالم ہو رہا ہے غریب آنی پیس رہا ہے چھوڑا تاجر پیس رہا ہے اور آپ دیکھیں آٹا نہیں مل رہا پیٹرل کی دیکھیں کیا پوشن ہو رہی ہے ڈالر کی کیا پوشن ہو گئی ہے خدا کے لیے اپنی عوام کے لیے سوچیں ان کے لیے کوئی معاملات کریں بہت شکریہ ناظرین حسین ارزا جرب رہنمہ اور قائم مقام صدر آل پاکستان جمن تاجران لاہور ایسے مقتر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین نے ان کا جو میشن ہے اور ان کا جو ویجن ہے جو انہوں نے اس حوالے سے اگاہ کی اور تاجران کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے انہوں نے گفتکو کی حکومت وقت سے اپیر بھی کی کہ تاجران جن مسائل کا شکار ہیں تاجران جن مسائل کا جن مشکلات میں مفتلا ہے خدا رہا حکومت وقت ان مسائل کو سیریسلی لے اور ان کے مسائل کے لیے کوئی جامعہ پولیسی بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو اچھا جی ایک اور سوالہ جی سر کیا تاجران کے نام اپنا کیا پیگان جی تاجران کے لیے یہ ہے میں گورنمنٹ سے یہ بھی اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے مسئلے ہیں دیکھیں ایمپورٹ ہماری جو آئی ہوئی ہے جو کنٹینر فسے ہوئے ہیں ہمارے تاجر بھائی بہت بریشان ہیں ان کے لیے جو ایسی پولیسی بنائیں جس سے آسانی ہو تاجران کے لیے جب تاجران پر سمان رومٹیر آئے گا تو آگے ریٹیلر کے پاس جائے گا ان کی فیکٹرین بند نہیں ہوں گی دیکھیں فیکٹرین بند ہوئی ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے اس کے لیے وہ ایسی پولیسی بنائیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو انہیں بیٹھ کے اس وقت کم از کم پنہ سے بیس سال کی پولیسی بنانی چاہیے ایمپورٹ اکسپورٹ کی تاکہ لوگ تاجر جتنے بھی ہیں جو ہمارے انویسٹر آٹ او کنٹی سے ہیں جو پاکستان سے ہیں وہ کھل کے بزنس کر سکیں جو نئی کمد آتی ہے پولیسی بدل جاتی ہے پریشانی کالم بڑھ جاتا ہے خدارہ احسانہ کریں پاکستان کا سوچیں ہم پاکستانی ہیں پاکستانی پہلے سوچیں اپنی ذات میں بعد میں سوچیں بہت شکریہ ہکتار ہیں جو آج اللہ تعالی نے انہیں ہدایتی ہے ناظرین بہت شکریہ اللہ میرا آپ کا ہم سب کھامیوں ناصر پاکستان زندہ بہت کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل جہاں عرصہ اکتالیس سان سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل کا نسب لین انسانیت کی بیلوس خدمت ماہر کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل محبوب روڈ چوک فاروق گنج مصری شاہ لہور